اسلام علیکم میں ہوں محمد ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاککپس اینکرکس آج کی اس ویگر میں میں آپ کو ایسے ریکارڈر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ لو اینڈ پی سی میں گیم اور سکرین ریکارڈر کر سکتے ہیں بینہ لائک کے وہ بھی سکسٹی ایف پیس پہ تو ویگر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویگر کا نکلیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جو ہمارا ریکارڈر ہے جس کے آپ ویڈاوک لائک گیم ریکارڈ کر سکتے ہیں لو اینڈ پی سی میں اس کا نام بینگی کیم ہے تو آپ دے سکتے ہیں گوگل پہ اگر آپ بینگی کیم سرچ کریں گے تو توپ پہ ویب سیڈ آجیے گی یہ سکرین اور گیم دونوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کالکل میں اگر آپ کا پی سی لو اینڈ ہے تو میں آپ کو اس کی کچھ سیکنگز بتاؤں گا کہ آپ کس طرح لو اینڈ پی سی میں یہ سیکنگز کر کے سکسٹی ایف پیس تک آپ گیم ریکارڈ کر سکتے ہیں ویڈاوک لیگ کے یہاں سے آپ اگر فری ویڈنگ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو صرف آپ دس منٹ تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی بینگی کیم کا واٹر مارک آئے گا تو میرے پاس فول ویڈن ہے اور اس کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے جا کے اپنے لنک پر کلک کرنا ہے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جسی آپ داؤنلوڈ کریں گے آپ کو پاس ایک فائل ڈاؤنڈ ہو جائے گی جس کو آپ وین الر har میں ایکسٹرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وین الر har мар کرنا ہے تو اس کا لنک بھی دسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ وینڈ ر هرار ont داؤنلوڈ کر اسے بعد تکقیائی ہے آپ نے سیمپلی Sapphire على پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے دیسکرپ کا کلک کرنا ہے جسا تو آپ نے اوکے پریس کر دیر Pure ممیرہ پہلے سے حالک اسے ایکسٹرپ کیا ہے ہے آپ نے اس سیکٹ اپ کو انسکال کر لینا ہے انسکال کرنے کے بعد آپ نے کی جن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ کی جن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے run as administrator کرنا ہے اگر آپ run as administrator نہیں کریں گے تو یہ open نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ بھی type کر دینا ہے کچھ بھی یہاں سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ register application پہ کلک کرنا ہے جو آپ کا بینگی کیم ہوگا وہ register ہو جائے گا اور full version کام کرے گا جب آپ اس کو register کر لیں گے آپ نے بینگی کیم کو open کر لینا ہے اس کے بعد permission آئے گی آپ نے اس کو yes کرنے جیسی yes کریں گے اور اس کے بعد آپ کا جو record گئی رہا وہ open ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے جو recorder ہے بینگی کیم وہ open ہو چکا ہے اگر آپ نے register نہیں کریں گے تو یہاں پہ unregister لکھا ہوا آ رہا ہوگا اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بینگی کیم ہے وہ register کر ہو چکا ہے ابھی دیکھیں میں نے جو type کیا تھا وہ یہاں پہ email کے طور پہ آ رہا ہے اور register جو ہوا ہوگا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو register کر لینا جس طرح میں آپ کو بتایا اس کے بعد آپ نے سے open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد اگر آپ screen recording کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے کر سکتے ہیں full screen پہ آپ اپنی مزی کا بھی screen ratio select کر سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی سکرین کو capture کرنا ہے اس کے بعد game کا option آپ اس پہ select کر کے game open کریں گے تب ہی آپ record کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتے تو یہ hdmi کا option ہے یہ اتنا use نہیں ہوتا ویسے اس کے پر mouse کا option ہے جس طرح میرا بھی آپ کرسہ دے سکتے ہیں اس کے پر yellow color ایک آ رہا ہے ہلکا سا وہ آپ apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مائک لگانا چاہتے ہیں تو مائک پہ کلک کریں اور اگر آپ کے بس camera ہے آپ face cam کرنا چاہتے ہیں آپ record کریں یہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے picture capture کرنے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب میں آپ کو اس کی کچھ settings بتانے والا ہوں جس کو کر کے آپ low end pc پہ game اور screen record کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں سے general option ہے اس میں آ جانا ہے جیسی یہاں پہ آئیں گے آپ کو یہاں پہ output folder کے نام سے ایک option میں رہا ہوگا کہ آپ کی regular record ہو کے کہاں پہ save ہو اگر آپ change کرنے چاہتے ہیں آپ نے three dots پہ click کرنا ہے اور وہاں سے کوئی بھی folder select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے اگر آپ وہ folder open کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ save ہو رہی ہیں videos آپ open پہ click کریں گے آپ کو folder open ہو جائے گا اس کے بعد دیچے options ہیں بنگلی ٹائم انگو always on top start بنگلی ٹائم مینی مائز ٹوٹرے آپ نے ان دونوں کو select کر لینا ہے باقی کو آپ نے select نہیں کرنا کیونکہ آپ نے ان دو option کو صرف select کرنا ہے اس کے بعد اگوانس میں چلے جاتے ہیں اگوانس میں جائیں گے تو یہاں پہ بھی کچھ بہت زیادہ options ہیں features ہیں بنگلی ٹائم کے اس کے بعد آپ نے یہاں سے first two کو آپ select کرنا ہے اور fourth والے کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے ان تینوں کو select کرنا ہے اور اس کے بعد output میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی changes نہیں کرنی اس کے بعد ہوکنگ میں آپ کو کوئی changes نہیں کرنی language میں بھی آپ کو کوئی change نہیں کرنی انگلیش ہے اگر آپ کی language اگر آپ کو انگلیش سمجھ جاتی ہے تو آپ انگلیش پہ رکھ سکتے ہیں اردو بھی ہے یہاں پہ اگر اردو میں change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے select کر کے اردو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اردو بھی ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ادھر کی option میں آتے ہیں تو یہاں پہ تین option ہیں ویگلو ریکارڈن سیکنگ ویگلو فورمیٹ سیکنگ آپ کو کمپلیٹ ریکارڈن یہاں پہ آپ کو ملیں گے اپنے ویگلو ریکارڈن سیکنگ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بہت زیادہ options آ جائیں گے اپنے ساؤنڈ پہ جانا ہے یہاں سے آپ کو فرسٹ اپشن ہے اس کو چیک کر کے رہنا ہے اگر آپ مائک یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنے مائک کو select کر لینا ہے اور آپ use کر سکتے ہیں ویسے یہ زیادہ گفارڈ پہ ہی رہتے ہیں automatically select کر لیتا ہے اس کے بعد آپ نے webcam پہ آجیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو camera front camera آپ اپنی ویڈیو میں apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں obvious ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد ماؤس پہ آجاتے ہیں تو اب آپ جا سکتے ہیں ماؤس کے ساتھ yellow circle آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کو circle لگا سکتے ہیں آپ کے لکے کرنا ہے کہ ان سب options کو check کر لینا ہے یہ سب کے سب آپ نے option check کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ماؤس کا cursor کا size بڑھا سکتے ہیں چھوکا کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ہنگرڈ پہ ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے ہنگرڈ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو effect ہوتا ہے click effect اس کا size ملے گا اب بھی دیکھیں میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ circle جو بن رہا ہے وہ بہت ہی بڑا بن رہا ہے میں اسے ہنگرڈ پہ click کر دیتا ہوں اب آپ دے سکتے ہیں جو ہم click کرتے ہیں تو وہ چھوکا سا circle بنتا ہے یہاں سے آپ color بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ change کرنے چاہتے ہیں color یہاں سے آپ دیکھیں آپ green color آ رہا ہے اب یہاں سے آپ اپنی ملزی کا color لگا سکتے ہیں effect لگا سکتے ہیں اس کے بعد بیچے آج جاتا ہے highlight color جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا mouse highlight رہے گا یہاں سے آپ اس کے size بڑا اس کا size بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کو yellow color نہیں چاہیے تو آپ red پہ بھی کہ سکتے ہیں زیادہ تر yellow color use ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا light color ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو logo کا option آ جائے گا اگر آپ اپنی ویگو record کرتے ہوئے logo use کرنے چاہتے ہیں کہ آپ کا logo بھی آئے تو آپ نے اس کو on کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے جا کے اپنا logo select کر لینا ہے جہاں سے آپ نے جا کے اپنا logo select کرنا ہے اور open پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ نے جہاں پہ logo show کرنا ہے وہ location آپ نے select کرنے لینا ہے کہ آپ نے bottom میں show کرنا ہے یا پھر آپ نے stop پہ show کرنا ہے یا left پہ یا ride پہ یہ آپ کی مرضی ہے اس کی transparency کتنی ہونی چاہیے اگر آپ اسے logo کو نہیں use کرنا چاہتے تو آپ نے اسے uncheck کر لینا ہے option میں جانا ہے یہاں پہ آپ کا high select ہوا ہوگا آپ نے اس کو normal پہ کھا لینا ہے normal پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ان دونوں options کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اوکی پہ پریس کر دینا ہے جیسی اوکی پریس کریں گے ویگر ریکارگنگ سیکنگ سیو ہو جائیں گی اس کے بعد ویگر فورمیٹ سیکنگ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایم پی فور کو select نہیں کرنا اے وی آئی کو select کرنا ہے فل سائز آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو fps 60 پہ ہی رکھنے سکسٹی سے اوپر نہیں جانا اور قرارگر آپ کو ایم پی ای جی ون کو select کر لینا ہے قوارٹی آپ کو اس کو ہنگرڈ پہ ہی رہنی ہے ہنگرڈ سے کم نہیں رہ گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی آگی ہو مل رہا ہوگا یہاں سے پہ آپ کو ایم پی 3 select کرنا ہے بیٹ ریک آپ کو 3 20 select کرنا ہے چینل سکی ریو ٹھیک ہے مونو نہیں چلانا اور فریکنسی آپ کو 48003 رکھنی ہے اس کے بعد آپ کو اوکی پریس کر دینا ہے یہاں پہ یہ سیکنڈ کمپلیٹ ہوگی اگر آپ کو کمپلیٹ ریکارگنگ لگانے چاہتے ہیں کہ مطلب کمپلیٹ ریکارگنگ رکھ جائے یا پھر ویڈیو کا اتنا سائز پورا ہو جائے انگرڈ ایم بی اگر آپ نے فرض لگایا ہے انگرڈ ایم بی کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے تو آکومیٹکلی رکھ جائے تو یہ آپ کو اگر لگانے چاہتے ہیں آن کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے پیس اس کو دسیبل رہن دے اور اوکی پر پریس کر دیجئے اس کے بعد ویڈیو کا اپشن آ جاتا ہے ادھر آنے کے بعد آپ کو فرس پور اپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو سکرین ریکارڈ سٹارڈ کرنے کی سکرین ریکارڈنگ سٹارڈ اور سٹاپ کرنے کی شورٹ کٹ کی ہے وہ آپ کو لگھا لائے نہیں ہے اگر آپ کو شروٹ گڑ کی ایس ٹین لگانا چاہتے ہیں تو ایس ٹین لگا سکتے ہیں یہاں دیکھیں اپẩے اس ٹویلز کی ویڈیو کی ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو بیچ میں پاوس کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں ویڈیو پاوس کرنے کی ہے اور کچھ سوڑے سے سین آپ کو آگے لے کے جا کے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ شیفٹ ایف کوئلف کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ شاکٹ کی چینج کرے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایمیجز میں آ جانا ہے ایمیجز میں آنے کے بعد یہاں پہ سکرین شیوٹ اس کے بعد یہاں پہ ایمیج کیپچر کرنے کی کی ایف الیون لگی بھی ہے اگر آپ ایف الیون پریس کریں گے تو یہ فل دسپلی کی سکرین کیپچر کر لے گا ایک تصویر بنا لے گا اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ تصویر میں ماؤس کا کرسرہ وہ بھی شو ہو تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور تصویر کھینٹے ہوئے سانڈ بھی آئے جساں آپ موبیل پر سکرین شیوٹ کیپچر کرتے ہیں تو سانڈ آتا ہے اگر آپ اس سے چاہتے ہیں تو اس کو بھی انیبل کر لے ونہاں گسیبل رہن دیں اور یہاں سے فرمیٹ آپ کو جی پی جی ہائی کوالکی پہ سلیک کرنے اور آپ کی جو سیپنگ ہوگی بینکی کیپ کی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ گیم کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گیم والے فیچر پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایف پی ایس آجے گا تو یہاں پہ آپ کو ایف پی ایس شو ہو رہے ہوں گے کہ آپ کی گیم کی کتنے ایف پی ایس آجے ہیں اگر آپ شو اس کو ہائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہائیٹ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوزیشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دسپلی ہے وہ زیادہ fps سپورٹ کرتا ہے 60 سے اوپر تو آپ یہاں سے اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی lc کے مطابق 35 fps دسپلی ہی ہوتی ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کر سکتے ہیں تو آپ کی جو سیکنگ ہے بینکی کیم ریکارڈر کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ یہاں سے اگر آپ ریکارڈ پر کلک کریں گے اور اپنی گیمز وغیرہ کو ریکارڈ کریں گے سکرین ریکارڈ کریں گے تو آپ کا جو پی سی اوہ لیگ نہیں ہوگا 60 fps پہ ہی بہت ہی اچھی گیمز اور سکرین ریکارڈر کرے گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈے اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر لیں ویڈے کو شیئر اور ویڈے کو لائک اور شیئر کرنا ویڈے کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈے میں تب تک اپنا اور اپنا چلنے کا خیار رکھے گا اللہ حافظ